اسلام آباد کی شہرہ دستور پر ڈپلومیٹک آنکلیف کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد ہندو برادری کی موجود ہے جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا میں اگر آپ کو بیگراؤنڈ دے دوں تو پچھلے مہینے ہی انڈیا کی ریاست راجستان کے زلے جوتپور میں گیارہ ہندو برادری کے لوگوں کا قتل ہوا تھا اور اس حوالے سے اب تک کچھ پتہ نہیں لگا ہے کہ کیا ہوا ہے اور یہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی حوالے سے یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہے آپ مجھے اپنا نام بتائیں گی بھاونہ بھاونہ آج آپ لوگ یہاں پر پہنچو ذرا بتائیں گے کہ کہاں سے آپ لوگ کو پتہ لگا یہ کیس کے بارے میں اور ویسے بھی ہم ہیدر آباد کے رہنے والے ہیں ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے ہندو برادری کہنا وہ انڈیا میں گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو موت دیوان کے بڑے ہیں تو انہوں کو پتہ ہونا چاہے کہ ہندو ہم اسا کیا ہوا تو انہوں کی موت ہو چکی ہے یہ ہمیں معلومات کرنا چاہیے اور یہ درکفاس ہم دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو آج آپ لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پر اور کون کون سے علاقے سے آئے ہیں سوبائے سے بارہ ہزار لوگ آئے ہیں کوئی کہاں سے آئے ہیں کوئی کہاں سے کوئی پنجاب سے کوئی سکھر سے کوئی دادو سے پتہ نہیں کس کس جلے سے آئے ہیں ہم ہیدر آباد سے آئے ہیں انصاف کے لیے اچھا اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ کا جو یہ پورا ٹور گروپ ہے یہ آپ لوگ اصل میں مذہبی اجتماعات کے لیے گئے تھے پہلے ننکانہ صاحب گئے تھے تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دوں کہ اس سے پہلے کچھ اشتہارات بھی سامنے آئے تھے کہ سن سے ایک بہت بڑی تعداد یاتریوں کی یہاں پر لائی گئی تھی اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد لاہور اور دیگر علاقوں میں لاہور وغیرہ میں جو مذہبی اجتماعات ہیں وہاں پر لے جائے جائے گا لوگوں کو اور اسی حوالے سے وہاں پر ان کی ایک بہت بڑی نفری جائے گی جیسے کٹاس راج ہو گیا ننکانہ صاحب ہو گیا اور وہیں پر پھر سکھر کے راستے میں ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر احتجاج بھی ہے میرے ساتھ یہاں پر ایک اور بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں آئے جو لوگ گیارہ لوگ مر گئے ان کے انصاب کے لیے ہم آئے ہیں ہم کوئی اور مسئلہ ہے نہیں ان کا مسئلہ جائی ہے کہ ہل کر رہے ان کیسے مرے کیسے نہیں مرے ہمیں رپورٹ دے بلکل کوئی تیکیقات ہو یہاں پر ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں کہ یہ ریڈ زون میں یہ علاقے کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پر جب ہم نے اسلام آباد کے ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفکات سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی اجازت نہیں لی گئی ہے کہ یہاں پر کیوں یہ دھرنا یا احتجاج منقت کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں دفتر خارجہ کی طرف سے یکے بعد دیگر کافی بیانات جاری کیے گئے تھے جس میں انڈین حکومت کو یہ کہا گیا تھا ان پر زور ڈالا گیا تھا کہ جو یہ گیارہ شہری یہاں سے اٹھ کر دو ہزار پندرہ میں حجرت کر کے انڈیا گئے تھے ان کی موت پر تحقیقات کی جائے اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی شواہد یا کوئی بھی اس طرح سے بات سامنے نہیں آئی تھی تو اسی بارے میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ یہیں پر ہی رہیں گے اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے